اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی جنرل پروائیٹ ایکسپرٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آؤٹو ریکال میل ان آؤٹلوک تو چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف ویورز اگر آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ ایڈیز پر میل سند کی ہے اور آپ وہ میل ریکال کرنا جاتے ہیں تو آؤٹلوک آپ کو یہ پرویزن دیتا ہے کہ آپ وہ میل ریکال کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں آؤٹوک انٹرفیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ایڈیز پر کر سکتے ہیں پہلے ہم ایک ٹیسٹ میل سند کرتے ہیں اور پھر اس کے پروسس دیکھ لیتے ہیں ایک میں نے ٹیسٹ میل کے ایڈیز پر سند کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل سند ہو چکی ہے اب ہم اس میل کو ریکال کر لیتے ہیں ریکال کرنے کے لیے آپ نے یہ سند میل سے میل اوپن کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ actions کا tab ہے اس پہ آپ click کریں اور یہاں سے آپ نے recall this message یہ option select کرنا ہے یہ recall window میں آپ کے پاس دو option آ رہے ہیں delete unread copies of this message and delete unread copies and replace with a new message اگر آپ اس کو replace کرنا چاہ رہے ہیں ایک new message کے ساتھ تو آپ second option select کر لیں گے اور اگر آپ نے just this mail کو recall کرنا ہے تو first option آپ select کر کے ok کریں گے اب یہاں پہ ایک option آ رہا ہے tell me recall succeeds or fails for each recipient اس option کو آپ نے چیک کر لینا ہے تاکہ success اور failure کی confirmation آپ کو receive ہو سکے اس کے بعد آپ ok کر دیں اور ok کرنے کے بعد یہ آپ کا you try to recall this message on Sunday this date this time یہ message receive ہو گیا ہے اب inbox میں آکے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا recall successful ہے یا fail ہو گیا ہے جی viewers تو یہ ہمیں ایک message receive ہو ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں message recall success it means کہ recipient نے ابھی تک یہ mail read نہیں کی اگر recipient email read کر لیتا ہے تو recall message آپ کا failure کا آئے گا اس کو مزید ہم recipient کے ID سے جا کے چیک کر لیتے ہیں recipient کے ID میں میں نے inbox پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی mail receive نہیں ہوئی i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی please like and subscribe my channel and click bell icon for more informative videos thank you for watching